اِلَّا اللَّهِ اِلَّا اللَّهِ مِلتَا ہے تو آپ پھر بھی اینی وی تینک یو میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جی جب ہم نے یہ الیکشن شروع کیا تھا الیکشن کمپین شروع کی تھی تو ہم نے ہمارا سلوگن تھا صوبہ بہاز کا نیا صوبہ سردن پنجاب کا جی جی میرا میرا خیال تھا کہ شاید اس بجٹ میں کچھ کچھ پیسہ رکھا جائے گا میرا تو خیال میں شاید پیسہ نہیں رکھا گیا اگر رکھا گیا تو مہروانی نہیں تو مہروانی کر کے کوئی بجٹ میں پیسہ رکھا جائے تاکہ صوبہ سردن پنجاب وہ ہمارا صوبہ بان جائے ہم یہ روکویسٹ پیپلز پارٹی کو بھی کریں گے اور نواز لیگ کو بھی کریں گے تاکہ اس مسئلے میں ہمارا ہمارا پی ٹی آئی کے امداد کریں اور ہم اپنا صوبہ بنا سکیں جب میں الیکشن کمپین میں جا رہا تھا جب جاتے تھے تقریریں کرتے تھے راجن پور میں کوٹ میٹن میں اپنے ہلکے میں بڑے نوجوان ینگ آدمی ہیں دیکھتا تھا ان کے آنکھوں میں بڑی خوشی ہوتی تھی نعرے لگ رہے ہوتے تھے پی ٹی آئی کے اور وہ یہی سمجھ رہے ہوتے تھے کہ بھی ہماری یہ بے روزگاری ختم ہوگی ہمیں جابز ملیں گی کرپشن ختم ہوگا سب انصاف ہوگا اور ہر چیز پاکستان چینج ہو جائے گا تبدیل ہی آ جائے گی لیکن افسوس کہ اب میں جو دیکھتا ہوں وہ کچھ وہ ہمارے سے کچھ مایوس ہو چکے ہیں نہ جابز مل رہی ہیں نہ ہماری طرف کوئی ترقی ہو رہی ہے ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا تھا کہ جو پرائے بیک ورڈ ایریاز ہیں ان کو ہم پہلے پرموٹ کریں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے ان کو ایڈ پار لیں گے جو ترقی آفتہ علاقے ہیں جیسے اپر پنجاب ہے پنڈی ہے یا اس قسم کے علاقوں سے کے ساتھ ہم ان کو کیا کریں گے لیکن وہ نہیں ہوا ہم ابھی تک جس ڈیویزن سے میرا تلق ہے وہ ہے ڈیرہ غازی خان ڈیویزن سب سے بیک ورڈ ڈیویزن ہے آپ کا پاکستان کا یا پنجاب کا سمجھ لیں بیک ورڈ ہے آپ ایسے سمجھیں کہ یہ بلوشتان کے علاقے کی طرح یہ بھی بہت بیک ورڈ ہے میرا ڈیسٹرک ہے راجن پور جی that is the last ڈیسٹرک چتیس ڈیسٹرک ہے جی یہ آپ کے پنجاب کے چتیس میں سے ایک یہ ڈیسٹرک ہے جہاں آج تک سوئی گیس نہیں آئی اور ہم حیران ہے اسی تسیل اور اسی ڈیسٹرک سے آپ کو کراچی تک سوئی گیس چلا گیا ہے کشمیر تک چلا گیا ہے کے پی کے چک تک چلا گیا ہے ہر جگہ چلا گیا ہے لیکن ابھی تک ہمیں نہیں نہیں ملا یہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں راجن پور میں ہمارے کوٹ میٹر ایک بہت اچھا شہر ہے خاجہ غلام فرید کی وجہ سے اس کے بہت اہمیت ہے ادھر بھی ہمیں سوئی گیس دیا جائے اور اسید عمر صاحب سے میں نے روکیسٹ بھی کی تھی کوئی دو چار مہینے پہلے جب پارلیمنٹری میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے وعدہ کیا تو ہم اس کو ضرور اس کو اس اس بجٹ میں دیں گے لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہوا میں یو آئی گورنمنٹ کو ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اگر یو آئی گورنمنٹ ہمارے تحصیل میں ترقیاتی کام نہ کرتی تو ہمارے تحصیل میں نہ پچھلے ادوار میں کسی گورنمنٹ نے کچھ دیا ہے ہمیں ہوسپیٹل ہمارے تین ہوسپیٹلز دیا ہیں کالیج دیا ہیں اور انہوں نے ہمیں ایک بریج خلیفہ بریج ایک بنا کے دیا ہے جس کے اوپر اربوں روپے لگے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں پانچ سال سے وہ بریج بنا ہوا ہے لیکن آج تک نہ پچھلی حکومت کو توفیق ہوئی ہے نہ اس حکومت کو توفیق ہوئی ہے کہ اس میں پیسے ڈالیں خسرو بختیار صاحب نے ایزا منسٹر آف پی این ڈی انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کے لیے گرانٹ منظور کی تھی لیکن وہ بھی میرے خیال میں اس میں اس سال میں کچھ نہیں آیا ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس میں کچھ نہ کچھ بجٹ میں اس کا ڈالنا جائے آنگوئنگ سکیم کیا جائے دوسرا ہمارا سب سے بیک ورڈ ایریا ہے ڈسٹرک راجنپور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرک میں یونیورسٹی دی جائے کوٹ مٹھن میں یا راجنپور میں یونیورسٹی دی جائے تاکہ ہم باقی سوبوں کے باقی علاقوں سے ہم بہت پیچھے ہیں اور ہمیں اس کی بہت اثر ضرورت ہے وابڈہ کا ہمارا ایک بڑا ایشو ہے ہمارے دیارت میں اور ہمارے ہر جگہ پہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس سے اب ایک نئی وہاں میں اب یہ مہینے کا آخر ہے تو ہم کہتے ہیں یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے جو منظور شدہ لوڈ شیڈنگ ہو نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں جی یہ لائن لوسز ہم پورے کر رہے ہیں بھائی لائن لوسز کیا ہیں لائن لوسز یہ ہیں کہ جو لائن مین ہے یا ایش ڈیو ہے یا اس قسم کے آدمی ہے انہوں نے لوگوں کو ناجائز کنیکشن دیا ہوتا ہے اور مہینے کے آخر میں مہینے کے آخر میں وہ بجلی بند کر دیتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے کبھی اگر ان کو اوپر سے پریشر دیا جائے تو پھر وہ ایک ڈی نکال دیتے ہیں یا ایک لائن ڈیم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ پریشان رہے اور ہماری ہم جس سے بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اور دوسرا وہاں بڑا غلط بلنگ ہو رہا ہے کلرک اثرات جو بل بنا رہے ہیں وہ ناجائز لوگوں کو اوپر بل ڈالتے ہیں وہ ڈیڈکشن یا کہتے ہیں جی میٹر ڈیڈکشن ہے یہ ہے وہ ہے تو اس کے اوپر بھی میروانی کر کے توجہ دی جائے اور ہم منسٹر آف پہر کو کہیں گے اس پہ خصوصی توجہ دی جائے ایڈیوکیشن کا ہمارا بڑا مسئلہ ہے ہمارا ایڈیوکیشن مزیسٹر جو ہیں شفقت محمود صاحب ہی ایز رمین ایز ایڈی سی ڈیرہ غازی خان جب ہمارا راجن پورڈ ڈسٹک پارٹ آف ڈیرہ غازی خان ڈسٹک آپ تو راجن پورڈ ڈسٹک ہے ان کو پتا ہے کہ ہمارا کتنا بیک وڈ ڈیرہ اور ہمارے ہمیں ہمارے ایڈیوکیشن کا کتنا پورا حال ہے آپ یہ اندازہ کریں کہ ہمارا جو تحصیل ہے تحصیل ہیڈکوٹر ہے ادھر گرلز ڈگری کالیج نہیں ہے کائی یونین کانسل ایسے ہیں جہاں گرلز کے پریمری سکول بھی نہیں ہے ہم یہ ہم روکیسٹ کریں گے منسٹر فار ایڈیوکیشن کو کہ یہ جتنا بھی سکولرشپ ہے جو دیتے ہیں یہ پاکستان میں ہر جگہ ہمارے تحصیل یا ہمارے ڈسٹرک کے لیے کوئی سپیشل سکولرشپ سکیم دیا جائے جو ہمارے تحصیل کے لیے ہونے چاہیے ہمارا میں یہ بھی روکیسٹ کروں گا کہ ہمارا جو سی ایسے ایز اگزیمز ہوتے ہیں ہمارے تحصیل یا ہمارے ڈسٹرک سے کوئی بھی سی ایسے ایز اگزیمز میں نہیں پہنچ سکتا ہماری ایک ہمارا صدن پنجاب یا ہمارے ڈسٹرک یا ہمارے تحصیل کے لیے ایک سپیشل کوٹا ہونا چاہیے جو سی ایسے ایز اگزیمز ہم لہور یا پنڈی ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارا میرٹ کم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ فسیلٹیز نہیں ہیں ہمارے پاس ایسے سکول نہیں ہیں ایسے تعلیم کالیجز نہیں ہیں تو ہمارا اپنا ایک کوٹا ہونا چاہیے فور سی ایس ایس ایکزیمز کے لیے اگلے دن ریاض پیرزادہ صاحب نے ایک تقریر کی تھی کچھ ان کو مسائل تھے ہمیں بھی کچھ اس قسم کے مسائل ہیں جیسے انہوں نے کہا تھا کہ چولستان میں آرمی کو کچھ زمینیں الارٹ ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں کچھ ہو رہی ہیں ہماری طرف بھی ہمارا چک سفدراباد چک بھاڑا وہاں تقریبا 35 سے 40 ازار ایک کر ان کو الارٹ کیا جانے کے کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ اس میں ہیں انہوں نے جو نوٹفیکیشن جاری کیا اس میں بلکل صاف واضح ہے کہ بھئی جس زمین میں غیر آباد ہو ادھر کسی کوئی کاشت نہ کرتا ہو اور بنجھا رو تو وہ دیا جائے لیکن وہاں ملی بغت کر کے پٹواریوں سے ایسیوں سے پریویس پٹواری اور ایسی سے انہوں نے لکھوا کہ اس کو غیر آباد شوک کر کے وہ الارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ ہائی کورٹ میں گئے ہیں مہروانی کر کے ان کو روکا جائے تاکہ اگر ان کو الارٹ ہو گیا تو وہ داس یا بارہ ہزار لوگ وہ کہاں جائیں گے مہروانی کر کے ان کو جو وہاں کے لوکل بندے ہیں انہی کو الارٹ ہونا چاہیے اور ان کے پاس اور جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے ایک مسئلہ ہمارا سب سے زیادہ ہے وہ ہے جی لائن آرڈر کا میں پچھلی دفعہ بھی یہی کہا کہ ہمارے پاس لائن آرڈر جو ہمارا ہمارا جس تحصیل ہے وہ بلکل ادھر کوئی لائن آرڈر نہیں ہے ہر دوسرے دن تیسرے دن ڈکیٹی ہو رہی ہے لوگوں کو ظلیل کیا جا رہا ہے میری پرائیم نیسٹ صاحب سے دو ملوقاتیں ہوئے ادھر بھی میں نے کہا کہ جی وہاں لائن آرڈر کا ہمارا مسئلہ حال کیا جائے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وجہ کیا ہے کہ ابھی تک وہ لائن آرڈر ہمارا کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا بیس پچیس آدمی ہیں اور جنہوں نے وہاں عد بچائی ہوئی ہے ابھی یہ گندم کا سیزن ہوئے انہوں نے ہر غریب آدمی سے کسی سے دس من کسی سے بیس من کسی سے پچاس من وہ لیتے رہ گئے ہیں یہاں تک کہ ابھی کوئی پندرہ بیس دن پہلے انہوں نے تین پولیس والوں کو بھی اغواہ کر لیا تھا اور انہوں نے پولیس والوں بھی انہوں نے اپنی بندوں کو واپس لینے کے لیے انہوں نے دو چار ان کے بندے چھوڑے اور واپس انہوں نے لیے ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارا یہ ہمیں کیوں ہمیں اطلاع کیوں لائن آرڈر ہمارا کی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا بزدار صاحب سے بھی ہم میری بات ہوئی ہے انہوں نے بھی کہا انہوں نے آر پیو صاحب کو کہا ڈی پیو صاحب کو کہا وہ شریف آدمی ہیں یا تو ان کی بات نہیں مانی جا رہی لیکن وہاں وہاں پتہ نہیں یہ ہے وہاں یہ اب اندازہ کریں وہاں تقریباً تین سو تین سو پولیس والے ہمارے کچھے میں بیٹھے ہیں وہ روٹین کے طریقے سے وہاں جاتے ہیں ہر پندرہ دن کے لیے اور وہ ٹائم گنتے ہیں کہ بھی ان کا ٹائم ختم ہو اور وہ پھر تین سو بندہ آتا ہے ان سے پوچھو کہ بھی تین سو آدمی آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے آج تک کسی کو پکڑا ہے کسی کو گرفتار کیا ہے کچھ بھی نہیں اور کوئی آپریشن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپریشن اس لیے ہوتا ہے کہ یہ لاکھ روپیہ یا کروڑ روپیہ آپ کو پولیس والے لیتے ہیں اور آگے کاروائی کچھ نہیں کرتے لیکن پولیس والوں سے پوچھا جائے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کا بھی پولیس والوں کو بھی ایک بڑا جینون ریزن ہے وہ کہتے ہیں جی اگر ہم کچھ کام بھی کریں ہمیں گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی ہمیں میڈیا زلیل کرتا ہے اور پولیس والے خوف سے وہ کہتے ہیں ہم اگر کوئی جن بدماشروں سے یا ڈکیٹوں سے ہم لڑتے ہیں وہ تو انسان نہیں ہیں وہ درندے ہیں تو یہ ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو عزت دے یا ان کو آرام سے آرام سے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک اس کے لیے فل اپریشن نہیں ہوتا یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ ہمارا سب سے اہم مسئلہ ہے یہاں تک کہ الیکشن کے دوران ہمارا ایک اپنا ایک ساتھی دوست اس کے کوئی ساٹھ بھینسے لے گئے ہیں ابھی تک وہ بچارہ زلیل ہوتا پھر رہا ہے اور اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے ہماری پارٹی کو چھوڑ دیا اس نے اس لیے چھوڑ دیا کہ بھی وہ ہمیں کہتا ہے یا آپ نیہل ہیں یا آپ کی حکومت میں دم نہیں ہے کہ آپ مسئلہ حال نہیں کہا رہے اب ہم ان کو کیا کہیں کہ ہم ہر جگہ پہ آپ کیلئے کہہ رہے ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی پتہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وجہ کیا ہے اگلے دن ایک بدماج ڈکیٹ اس کو مارا گیا پہلے پولیس نے آپریشن کیا پہلی دفعہ تھوڑا سا آپریشن کیا وہ بدماج وہاں سے دریاء سے اس سائٹ سے وہ دوسری سائٹ پہ چلا گیا اس نے آ کے بتھا مانگا انہوں نے بتھا نہیں دیا دوسرے دن گیا غریب آدموں سے وہ فیر ہو گیا وہ مار گیا بدماج تقریباً چار سو آدمی اس کی برادری کے ان کے گھر لوٹے گئے ان کے نام کیا کوئی وہاں سے نکل مکانی کر گیا ان کے فصلوں پہ قبضہ کر لیا گیا ہے ابھی تقریباً دو سو آدمی دو سو بال بچوں کے ساتھ وہ میرے دیرے پہ بیٹے ہیں اگوان مہاجرین مان کے بیٹے ہیں لیکن کچھ رحمیار خان ڈسٹرک میں چلے گئے ہیں کچھ وہیں بیٹے ہیں اور ان کی کوئی شروعی نہیں ہو رہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ مہروانی کر کے کوئی نہ کوئی پولیس آپریشن ہو یا اگر اگر یہ پولیس آپریشن نہیں ہو سکتا تو کوئی رینجرز کو بیجیں یا کسی فوج کو بیجیں تاکہ ہمارا ہمارے لوگ وہاں سے امن کیم امن کیم ہو ہم کشمیر کی بات تو بہت کرتے ہیں بھئی ہمارے علاقے میں تو کشمیر سے بھی گندہ گندہ ہوا ہوا ہے لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے وہاں ہر روز ہر بندے کو ٹیلی فون ہوتے ہیں آپ کے ٹیلی فون آپ دیکھیں ہر کوئی کہتا ہے کہ ٹیلی فون تو آپ آپ کے سم سم کے اوپر ہر بندوں کو فون کرتے ہیں کسی سے دس لاکھ کسی سے بیس لاکھ کسی سے پچاس لاکھ مانگ رہے ہیں اب ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ جو ایجنسیز بیٹھے ہیں وہ کیا کہا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں چال رہا ہم نے آج تک کسی کی زفارش نہیں کہی لیکن اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا نام بدنام ہے جی سے سردار کروا رہے ہیں وہ سردار نے کس کو اروک ہے کس کو کس بدماش کو ہم نے پروٹیکٹ کی ہے بدنام ہمیں کرتے ہیں میڈیا والا بھی ہمیں کرتے ہیں ہم تقریباً دو تین سال سے ہر فورم پہ پانچ آئی جی بدلے گئے ہیں ہمارے پانچ آئی جی پنجاب کے ہر آئی جی کے پاس میں گیا ہوں میں نے کہا جی ہمارا یہ مسئلہ حل کرو ابھی تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا ہمارا سب سے اہم مسئلہ جو ہے law and order کے ہم یہ روکیسٹ کرتے ہیں پرائیم منسٹر سے بھی چیف منسٹر سے بھی چیف منسٹر صاحب کو دو تین دفعہ میں نے پہلے بھی کہا پتہ نہیں کہ ہمارا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا اللہ کرے ہمارا مسئلہ جلد حل ہو جائے دوسرا میں نے یہ بات کرنی ہے یہ ٹی ڈی ڈال کا جی ہمارے علاقے میں جو ہمارا گیٹوے ہے ٹی ڈی ڈال کا وہیں سے آتا ہے سارا ہمارے وہاں جو ڈسٹرک ایمنسٹریشن ہے انہوں نے کام بہت اچھا کیا ہے ہمارے بی ایم پی فورس ہے اس نے فوج کے ساتھ انہوں نے کام بہت اچھا کیا ہے لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے وہاں ملینز اوف لوکس اٹیک ہو رہے اور ان کے پاس اتنا سسٹم یا ان کے پاس اتنا سمان نہیں ہے میروانی کر کے یہ ٹی ڈی ڈال ہمارے علاقے میں اس نے بڑا نقصان کیا ہوا ہے کوشش کیا جائے کہ اس کے لئے کوئی سپری یا کوئی جہاز وہاں بھیجے جائیں تاکہ ہمارا کوئی مسئلہ حال ہو کرونا کرونا کی بات بے کرنا چاہتا ہوں ہمارا تحصیل ایسی جگہ پہ ہے یا تو ہمیں جا کے ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے سکھر میں یا ملتان میں ہمارے تحصیل میں کوئی ایسی فسلیٹیز نہیں ہیں میروانی کر کے ہماری تحصیل میں فسلیٹیز ہونی چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ یہاں ٹیسٹ ہوں تاکہ کرونا کے لئے ہماری طرف بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جائے آج کل آج کل یہ امتیان ہو رہے ہیں انٹرنیٹ کے تھو یا پتہ نہیں جو ہوتا ہے ہماری طرف ہماری طرف 3G اور 4G یہ سسٹم نہیں ہے میرے پاس دو چار سٹوڈنٹ وہاں آئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ روکویسٹ کرو اگر جو جہاں وزید صاحبان اگر جن کا اختیار ہو مہروانی کر کے جیسے بلوشتان میں بوتانی صاحب نے یا دوسرے آدمی نے بھی بات کی تھی کہ ہماری طرف بھی وہ 3G یا 4G ہونا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگ ہمارے سٹوڈنٹ مستفید ہوں تاکہ وہ امتیان دے سکے ہماری طرف ایک بڑا عجیب سسٹم چل رہا ہے نوکریوں کا جی نوکریوں یہ ہیں کہ جی یہ 3rd party یہ نوکریوں دے رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی جو ہمارے وہاں کے لوگ ہیں ان کو تو نوکری ملتی نہیں ہے آپ چلے جائیں کسی محکمے میں فیڈل گورنمنٹ کے یا کسی محکمے میں چلے جائیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جی 3rd party امپلائی کرتے ہیں کوئی سیکیورٹی والے انہوں نے جنرل سیکیورٹی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں ان کو وہ ٹھیکہ دے دیتے ہیں جس سے وہ آگے لوگوں کو وہ اپنی مرضی کے مطابق رکھتے ہیں میروانی کر کے ہماری طرف وہ نوکرییں دی جائیں اور غریب آدمیوں کو نوکری دی جائیں یہ ہمارا یہ او جی ڈی سی میں ایک مسئلہ ہوا میں حران ہوں کہ ہم آتے ہیں یہاں قانون بنانے کے لیے ایک غریب آدمی او جی ڈی سی کا وہ خوت ہو گیا اس کا بیٹا اس کا حق تھا نوکری کے لیے لیکن وہ جب یہاں آیا اس کا نام اس کا سب پیپرز میں اس نام ٹھیک تھا لیکن یہاں اس کا لکھا ہوا تھا بلال انہوں نے کہا جی آپ کا بلال احمد لکھا ہوا ہے لیکن اس کے وہ سیٹیفکیٹ سے محمد بلال تھا اب ہمیں وہ ایم ڈی سے بھی ملا ہر کس سے ملا لیکن وہ مسئلہ انہوں نے کہا جی جا کے پہلے آپ نے وہ سکول سیٹیفکیٹ ٹھیک کروا اور نادرہ ذہ ٹھیک کروا اور سب کچھ ٹھیک کروا بھئی اتنا لمبا پروسیس کیا ہے آپ سیدھا اپلیکیشن لو ڈی سی صاحب سے بات کروا اور ختم کروا دو یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا ایک مسئلہ بنا رہا گیا ہے آخر میں آپ کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور کوشش کریں آپ سے رکیس یہ ہوگی کہ جی ہمیں کوئی وقت دیا کریں بیک بینچرز کو اور ایک اور لاسٹ میں نے یہاں تقریر کی تھی اباؤٹ ریلوے کیلئے کہ جی ریلوے میں جو نوکریاں بکی ہیں اس کا کوئی ہمیں کیا نہیں ہوا بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے انکوئری جنہوں نے کیا ہے انہوں نے کہا یہ کوئی انکوئری نہیں یہ جناب کسی نے پیسے نہیں لیے بلکہ جو جس کے ساتھ ہم نے بھیجا کہ بھئی جا کے ان کو دکھاؤ کونسا دفتر ہے اس کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا وہاں سے میں تو حیران ہوں ہم تو کہتے ہیں کہ جی چوری ہو رہی ہے نوکریاں بیک رہی ہیں ان کی انکوئری نہیں ہو رہی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا یہ انکوئری آپ پھر کروائیں آپ اپنے سٹینڈنگ کمیٹی میں کروائیں اور حلف پر اوپر کروائیں کہ بھئی یہ کیوں یہ کس قسم کی انکوئری ہوئی ہے ریلوے میں اور جس کو انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے اور اس کو شو کاؤز نوٹس دیا ہے کہ بھئی آپ پلٹیکل آپ اثر و سوک استعمال کر کے آپ نے ہمارے پر ناجاز الزام لگا ہے حالانکہ اس نے کوئی بات بھی نہیں کی میں تو حیران ہوں کہ ہم پی ٹی آئی میں کہتے ہیں کہ ہم کرپشن ختم کریں گے یہ کس لی کے لیے ہم کرپشن ختم کر رہے ہیں نوکریاں بکی ہیں لیکن اس کا انکوئری چور بیٹھ کے انکوئری ہیں کر رہے ہیں چور خود انکوئری جو کرے اس کا ریزلٹ کیا ہوگا آپ کوئی انڈیپینڈنٹ بوڈی بٹھائیں اور ان کی انکوئری کرویں آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا سٹیننگ کمیٹی کے سٹیننگ کمیٹی کے حوالے کریں اور وہ ان کے انکوئری کر کے کوئی نتیجہ نکالیں مہروانی جی بات شکریہ جی جی جنب